مونہ علم ہندوستانی بہن کی نہیں سنتی ہیں کوئی بات نہیں پاکستانی بہن کی سننو دیکھیں میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ یہاں پر ہر کسی کے سوچنے پر کوئی آزادی کوئی پابندی نہیں ہے آئی مین آپ کے طرف بھی بہت سارے طالبان کے سمپتائزرز ہوں گے لیکن آپ کبھی بھی ان کو یہاں آئی مین اپنے ٹاک شو میں یا آپ کی مینسٹریم میڈیا میں وہ کبھی نظر نہیں آئیں گے تو اس طرح کی اپنینز میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں پاکستان کے ان سب کو بلاتے ہیں یہاں پر اور ان سب کے خلاف کھنکار جو ہے بھری جاتے ہیں آپ کسی دن میرے ساتھ بلائیں میں نے تو آپ کے یہاں ایک بھی ڈائیورس اپنین نہیں سنے اب میں یہاں پر سن رہی ہوں میں آپ کو یہ بات کہہ چکی ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہے نا طالبان ہے کیا مونہ علم ہم سمجھدار ہیں نا اس پر دو اپنین ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ آپ کے یہی ہو سکتا ہے ہمیں پتا ہے طالبان کے آگے صرف بیڈ ہے اور اور زیادہ لگ سکتا ہے تو ورس اور کچھ بھی نہیں ہے there's nothing called as good nice about طالبان میں شاید یہ جو آپ کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں وہ probably یہ بات جانتے ہوں گے i'm sure کہ good طالبان bad طالبان کی بائفرکیشن ہمارے یہاں بھی نہیں ہے آپ کے یہاں تو good طالبان ہے نا مونہ علم آپ کے یہاں bad ہے کہاں اسی لئے تو آپ آپ تھالی میں بندوکیں سجا کر تھالی میں air strike کے لئے وہ سارے ویمان سجا کر لے جا رہے ہیں ہم بول رہے بھائی صاحب لو لو پنشیر کو attack کرو اور اسے اپنے قبضے میں لے لو آپ کے لئے تو good ہے نا طالبان یہ آپ نے کہاں دیکھا معروفہmade احمد خان پر اعماد خان پر نہیں کروں گی استردہ اگر مجھے چلنہ ہوگا نا تو میں آفغانستان کے باشندر پر وشواست کروں گی اعمران خان پر وشواست نہیں کروں گی افغانستان کے باشندے تو طالبان بھی ہیں افغانستان کے باشندے جتنے احمد مسود ہیں میں اسمپوس انتے تو آپ یہی سوچئے کہ اسی لئے تو آپ کے ساتھ پرابلم ہے کہ آپ ابھی تک دسٹنگشن والا استعمال کر ہی نہیں پائی ہیں میں رہوں گی جو اچھا اس کے لئے سیلیکٹیو رہوں گی کروں گی جو آتنگ بادی ہیں ان کے لئے میں ہمیشہ اسی طریقے سے بلند آواز میں بات رکھتی رہوں گی یہ تھوڑی ہے کہ چونکہ افغانستان میں پیدا ہوا ہے طالبان تو اس کے آگے نتمستق ہو جائے آدمی جنرل سنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا دو آج جنرل سنہ ہے میں کہے کے سنہ سب آپ کے پاس آنگی نہیں there is nothing good about طالبان مونہ علم آپ تو ہمیشہ اس بات تو کہتی رہی ہیں روبیہ کا آپ کا clue نہیں ہے میں اپنے نہیں کہہ رہی ہوں ہمارے پاس بھی good طالبان bad طالبان کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کیوں سننے کو تیار نہیں ہے تو پھر کیوں ماند کر رہا ہے پاکستان طالبانیوں کو آپ ایک ایک سنٹینس پہ مجھے جب کٹتے ہو تو اس طرح سے بات نہیں بنے گی آپ کے جو مرضی کی بات کرے وہ بولا چلا جائے آپ بیچ میں نہیں بولتے جو آپ کو لگے کہ آپ اس کو ٹوک کے اپنی بات you can speed words in my mouth تو آپ کو روکنے لگ جاتے ہیں مونہ علم میں آپ کو نہیں روکوں گی لیکن اگر آپ طالبان میں یہ جو good والا فیکٹر جوڑے کی کوشش کریں گے تو میں کیسے سنتی رہوں گی یہ ہی تمہیں کہہ رہی ہوں کہ good طالبان bad طالبان کا فیکٹر نہیں ہے پاکستان کے سٹیٹ نیریٹیو میں نہیں ہے ہمارا نیشنل ایکشن پلان طالبان کے خلاف ہے کوئی good طالبان bad طالبان نہیں ہے یہ ایک ڈیبیٹ ہوا تھا ہمارے یہاں پر کہ good or bad طالبان ہو اس وقت عمران خان کہتے تھے کہ طالبان میں good or bad ہے لیکن پھر ہم نے یہ ڈیبیٹ ختم کر کے طالبان کے خلاف unequivocally action لیا تھا under the national action plan یہ ہی تمہیں آپ کو بتا رہی ہوں تو اب مجھے یہ بتائیے نا کہ یہ حامد صاحب ہاں پر کیا کرنے کے لیے گئے ہیں what is general حامد ڈوئنگ ہے afghan jale بھی کھانے گئے ہیں what نہیں میری بات سنے روبیکہ آپ کے دوہا میں جو ڈیپلومیٹ ہیں وہ بھی تو طالبان سے باتیں کر رہے ہیں آپ کے اپنے پروگرام پہ مجھے یاد پڑھتا ہے ایک دفعہ آپ نے وہ news break کی اور آپ کے سارے کی panelists کی طالبان کی برائیاں کر رہے ہیں وہ سارے بغلے بجانے لگے اس بات پہ ہمارا آئی ایس آئی چیف وہ نہیں بات کرنے گیا ہے آپ کا آئی ایس آئی چیف وہ وہاں بات کرنے کے لیے پہنچ گیا ہے جس کو انہوں نے بلایا ایک سیکنڈ دو بتا اگر ایس آئی چیف اگر ایم آئی چیف اگر ایم آئی چیف اگر ایم آئی چیف اگر بلایا گیا ہے اگر رو کی چیف کو بلایا جاتا نہیں جاتے وہ یہ سرہ سر جھوٹ ہوگا آپ مجھے بولیں کہ نہیں اچھا تو آپ یہ کہہ رہے نیوتہ دیا گیا اور وہ بھاگے چلے گئے ہے نا میجور جینرل کہے کس ہے نا ہندوستان اگر باتچیت کر رہا ہم ہونا بس میں بہت کلیرلی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں ہندوستان نے باتچیت تب کی جب ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ان کے ناغرک ابھی بھی وہاں افغانستان میں ہے وہ سکھوں کو لے کر پریشان تھے وہاں کی مائنورٹیز کو لے کر ہندوستان جو ہے وہ پہنی نظر بنائے ہوئے ہیں اور اس لیے باتچیت کرنا بہت ضروری تھا ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو انگیج نہیں کیا گیا ایک تو ہوتا ہے انگیج کرنا دوسرا ہوتا ہے آپ سامنے والے کو کہ خوشامت کر رہے ہو کہ واہ واہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا ہے آپ خوشامت کر رہے ہیں آپ ریکنائز کر رہے ہیں وہ بلا رہے ہیں آپ کو آپ کو رکھے آگے